اسلام علیکم سٹوڈنٹس بیٹا آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ایکسرسائز ون ای جو کہ ہمارے چپٹر نمبر ون کی لاسٹ ایکسرسائز ہے اس کا کوششن نمبر ون یہ ہے فل ان دا بلینکس بیٹا آپ نے بلینکس فل کرنی ہے تو ہمارے پاس جو کوششن نمبر ون کے تھرٹین پارٹس ہیں یہ میں نے نمبرن کر دی ہے بلینکس میں جو جو ورڈ آنے ہیں وہ ون بائی ون میں ادھر اس سے ہر کوششن کے سامنے لکھتا جاؤں گا تاکہ آپ کو پتا چل سکے تو سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ پارٹ ہے ہمارے پاس ایونٹ سیٹ اس آلسو کالڈ آ ڈیش اب بیٹا جو یونٹ سیٹ ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں یونٹ سیٹ ایک ایسا سیٹ ہوتا ہے جس میں اونلی ون ایلیمنٹ آتا ہے تو جس سیٹ میں ہمارے پاس ون ایلیمنٹ آتا ہے اسے ہم کہتے ہیں اسے ہم سنگلٹن سیٹ بھی کہتے ہیں تو ہم آپ کے ادھر بلینک میں سنگلٹن آئے گا نیکسٹ کسٹن ایسا سیٹ آف آل انٹیجرز ایسا سیٹ اب بیٹا جس سیٹ میں سارے کی سارے انٹیجرز آ رہے ہیں وہ سیٹ ہمارے پاس کیا ہوگا ان فائنائٹ یعنی ایک سیٹ جس میں سارے کی سارے انٹیجرز آ رہے ہیں انٹیجرز سارے نمبرز ہوتے ہیں تو اس کی کوئی لیمٹ نہیں دی گئی تو اس لیے یہ سیٹ ہمارے پاس ان فائنائٹ ہوگا تو یہاں ہم لکھیں گے ان فائنائٹ نیکسٹ کسٹن دے سیمبل دے سیمبل پائی یہ سیمبل لکھا ہوا ہے یہ سیمبل میں نے بنا دیا یہ سیمبل لکھا ہوا ہے اور آگے ہے ریپریزینٹس آ ڈیائش سیٹ تو یہ سیمبل کون سے سیٹ کو ریپریزینٹ کرتا ہے ایمپیٹی سیٹ کو تو آپ برینک میں لکھیں گے ایمپیٹی سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ دو سیٹ اگر ان دونوں میں نمبر آف ایلیمٹس سیم آ رہے ہوں تو انہیں کیا کہتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں ایکویلنٹ سیٹس انہیں ہم کہتے ہیں ایکویلنٹ سیٹس بلینک میں آپ کے پاس آئے گا ایکویلنٹ سیٹس آپ کے پاس لکھا ہوئے ہیں تو بلینک میں آپ نے لکھ دینا ہے ایکویلنٹ کیونکہ ہمارے پاس دو جب سیٹس آتے ہیں ان کے نمبر آف ایلیمٹس سیم ہوں تو ہم انہیں کہتے ہیں ایکویلنٹ سیٹس نیکسٹ پسٹن اڈیائش سیٹ کونٹینس آل دا پوسیبل سب سیٹس آف آ سیٹ تو کون سا ایسا سیٹ ہوتا ہے جس میں اس سیٹ کے تمام سب سیٹس آتے ہیں تو ہم نے جب سیٹ اور سب سیٹس ڈسکس کیے تھے اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جب ہم پاور سیٹ بناتے ہیں تو پاور سیٹ میں گیون سیٹ کے تمام سب سیٹس آتے ہیں تو کون سا سیٹ ہوا پھر پاور سیٹ تو بلینک میں آپ کے پاس آئے گا پاور نیکسٹ قویسٹن سکس پارٹ اپ روپر سب سیٹ ایس ڈینوٹڈ بائی دا سیمبل اب بیٹا پروپر سب سیٹ کا جو سیمبل ہوتا ہے وہ یہ سیمبل ہوتا ہے اس سیمبل سے پروپر سب سیٹ کو ڈینوٹ کیا جاتا ہے نیکسٹ بیٹا کسٹن ہمارے پاس جو نمبر اوف ایلیمنٹس ہوتے ہیں سٹ کے وہ کیا کہتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں کارڈینیلیٹی کارڈینیلیٹی بیٹا جب ہم نے ٹائپس آف سیٹس ڈسکس کی تھی تو اس میں ہم نے یہ ٹرم ڈسکس کی تھی کہ کارڈینیلیٹی کیا ہوتی ہے نمبر اوف ایلیمنٹس اینا سیٹ اس کارڈینیلیٹی یا کارڈینل نمبر next question set A is equal to 1,2,3 is a dash اور set B is equal to 1,2,3,4 اب بیٹا set A میں تینivrophe 1,2,3 تین ہی نمبر اور سٹ بی میں کیا ہے 4 تک یعنی 1 2 3 4 4 elements سٹ بی میں ہیں 3 elements سٹ اے میں ہیں اور سٹ اے کے تمام elements سٹ بی میں موجود ہیں سٹ اے ہے 1 2 اور 3 اور سٹ بی آپ کے پاس given ہے 1 2 3 اور 4 اب بیٹا یہ دیکھیں سٹ اے کے تمام elements سٹ بی میں موجود ہیں تو آپ بلینک میں کیا لکھیں گے سٹ اے ڈیش is a ڈیش is a ڈیش اور سٹ بی کیا ہے سب سٹ تو آپ بلینک میں لکھیں گے سب سٹ یہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اگر ایک سٹ کے تمام elements دوسرے سٹ میں موجود ہوں تو وہ سٹ اس سٹ کا کیا ہوتا ہے سب سٹ اب بیٹا یہ دیکھیں proper اور improper کا بھی میں آپ کو یہیں یہیں پہ بتا دیتا ہوں اگر سٹ بی کے تمام elements سٹ اے میں آ رہے ہوتے یعنی اگر فور بھی ادھر آ جاتا تو اے بی کا improper سب سٹ تھا لیکن یہاں پر فور مس ہو گیا فور ادھر نہیں آ رہا تو یہاں پر آپ کا اے جو ہے وہ proper سب سٹ ہے بی کا next question ہمارے پاس ہے ninth part overlapping sets have at least one dash element جو overlapping ہمارے پاس sets ہوتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے at least one common element دو sets اگر آپ کے پاس ایسے آ جائیں کہ ان دونوں میں at least one common element ہو تو وہ ہمارے پاس overlapping sets ہوتے ہیں next question ہے the universal set for a is equal to one three five and b is equal to two four six is dash اب بیٹا جو آپ کے پاس یہاں question ہے number number آئیں گے جو ان دونوں sets میں ہیں hundred two hundred four hundred ڈیش آپ کے پاس یہ لکھا ہوا ہے ہنڈرڈ two hundred four hundred آگے blank چھوڑ کے اس نے آگے ایک اور دیا ہے set one two three up to so اب بیٹا اس set میں تین elements ہیں اس set میں infinite elements ہیں یعنی اس set میں آگے چل کر کہیں نہ کہیں یہ نمبر آئیں گے hundred two hundred اور four hundred تو بیٹا اس set کے تمام elements اس set میں ہیں تو یہ set اس set کا کیا ہوا اس set کا کیا ہوا proper sub set تو proper sub set کا sign ہوتا ہے یہ وقت یہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ proper sub set کا یہ sign ہوتا ہے تو آپ یہ لگا دیں گے کیونکہ اس set کے تمام elements اس set میں آ رہے ہیں تو یہ اس set کا proper sub set ہے next question 12 24 یہ میں لکھ رہا ہوں سا سا کہ جو number ہیں آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائیں آگے blank پھر ہمارے پاس two four six up to so up to so up to so کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ہمارا set infinite ہے اس میں سارے even numbers آ رہے ہیں تو ادھر 12 اور 24 یہ دونوں even numbers ہیں تو یہ دونوں even numbers اس set میں کہیں نہ کہیں آگے چل کر آئیں گے تو یہ بھی set ہمارا اس set کا کیا ہوا proper sub set یہ سمبل ہوتا ہے proper sub set کا یہ ایسے ٹھیک ہے next question 10 ڈیش آگے یہ set لکھا ہوا ہے one three five up to so ہوں اب یہ set ہمارے پاس ہے odd numbers کا odd number میں 10 تو آتا ہی نہیں ہے تو 10 کے آگے ہم یہ sign لگائیں گے not belong to یہ جو sign ہوتا ہے اس کا مطلب not belong to 10 اس set سے belong نہیں کرتا next question next question بیٹا ہمارے پاس ہے 15 sorry 14 14 question ہے question number 1 ہمارے پاس ہمارے پاس یہ set لکھا ہوا ہے one two three یہ بھی set infinite ہے آگے اس نے blank چھوڑ دی ہے اور پھر ایک اور set لکھا ہے eight ten اور 12 اب آپ نے بتانا ہے یہ set اس set کا کیا ہے اب پیٹا یہ number یہ جو ہمارے پاس elements ہیں اس set کے اس set میں آئیں گے کہیں نہ کہیں آگے چل کر کیونکہ یہ set ہمارے پاس infinite یہ set finite اور اس میں تین ہی نمبر اور ہمارے پاس اس set میں سارے نمبر آرہے even بھی ہیں odd بھی ہیں تو یہ سارے even نمبر ہیں اور وہ بھی تین تو یہ تین نمبر اس set میں آگے چل کر کہیں نہ کہیں آئیں گے تو پھر یہ set اس set کا کیا ہوا سپر set کیونکہ یہ اس set سے لیا گیا ہے تو یہ اس set کا کیا ہوا سپر set next question یہ set لکھا ہے 135 5 آگے blank چھوڑ دی ہے پھر لکھا ہے 3 5 اور 1 اس set میں 3 elements اس set میں 3 elements یہ 135 یہ بھی 135 لیکن تھوڑی ترتیب چینج ہے تو یہ دونوں set آپس میں کیا ہوئے equal ہوئے آپ نے equal کا sign لگا لینا ہے blank کی دگہ پہ اس طرح کیونکہ number of elements اور elements دونوں equal ہیں تو ہمارے پاس یہ دونوں sets equal ہو گئے next question قصور لاہور ملتان ڈیش پاکستانی cities یہاں اور اور ملتان یہ تین elements دی سیٹ میں آئے آگے اس نے blank شور دی اور پھر اس نے سیٹ بنایا پاکستانی cities کا پاکستانی cities یہ سیٹ پاکستانی cities کا اور یہ تین شہروں کے نام یہ بھی پاکستانی cities ہیں لیکن تین ہیں تو یہ اس سیٹ میں آ رہے ہوں گے تو یہ اس سیٹ کا کیا ہوا پھر ہمارے پاس proper سب سیٹ کا یہ سائن ہم نے پڑھا پیچھے بھی next question بیٹا next question ہمارے پاس last part is question number 1 k a b نہیں نہیں کرتا تو آپ یہ sign لگا دیں گے یہ set is set کے equal نہیں ہے تو یہ تھا بیٹا آپ کا question number 1 جو کہ ہم نے complete solve کیا ہمارے پاس question number 2 question number 2 کی statement یہ ہے state whether the following are true or false اب بیٹا آپ نے کیا کرنا ہے ساری statements کو پڑھنا ہے اور بتانا ہے کہ یہ statement true ہے یا false ہے تو start کر دیں first part if a is equal to a b c d e یعنی a set میں ہمارے پاس 4 and b is equal to b d e b set میں ہمارے پاس آئے 3 elements جو کہ ہیں b d اور e اور ہمیں یہ دیا گیا کہ then b improper subset of a لکھا ہوا ہے کہ b improper subset of a ہے یا نہیں تو بیٹا اس نے بتا یا ہے کہ b improper subset of a ہے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ b کے elements a میں ہیں نہیں ہیں بیٹا a کے 3 elements b میں آ رہے ہیں یعنی a set کے 3 elements b set میں آئے ہیں لیکن 2 miss ہو گئے ہیں اس وجہ سے b set a improper subset نہیں ہو سکتا یہ ہمارے پاس پہلی statement ہو گئی false statement جس میں numbers آ رہے ہیں set میں یہ ہمارے پاس tabular form ہوتی ہے set builder form نہیں ہوتی یہ ہمارے پاس statement false ہوگی next question a set of all the children in a school is a finite set بلکل ایک school میں جو ہمارے پاس students ہوتے ہیں وہ finite set بنتا ہے تو یہ ہمارے پاس statement true ہے next question a set of all the beautiful cities of the world is a well defined set اب اس نے کہا یہ ہے کہ جو ہمارے پاس پوری دنیا میں beautiful cities ہیں ان کا set بنایا جائے تو well defined set بنتا ہے تو بیٹا آپ پتا ہے پوری دنیا میں کتنے شہر ہیں جو خوبصورت ہیں یہ ہمیں پکا پتا نہیں ہے یعنی اس set میں جو elements آئیں گے وہ well defined نہیں ہوں گے تو یہ statement ہو گئی false کیونکہ یہ ہمارے پاس well defined set نہیں ہوتا next question the symbol یہ symbol دیا گیا ہے اور بتایا یہ گیا ہے کہ denotes a subset یہ belong to کا symbol ہوتا ہے subset کا نہیں ہوتا یہ بھی ہمارے پاس statement false ہو گھی next question the set b is the super set of set a if set b contains all the elements of set a بیٹا statement یہ ہے کہ b کیا ہے set a کا super set set b جو ہے set a کا super set ہے if the set b contains all the elements of set a اگر set a کے تمام elements set b mein ہوں تو set b کیا ہوگا پھے set a کا super set تو بیٹا یہ بات بالکل ٹھیک ہے یہ statement ہو گئی true next question the cardinality of set a is equal to 5 10 15 20 25 is 30 اب بیٹا اس set میں ہمارے پاس 5 elements ہیں اور cardinality کیا ہے 30 بیٹا elements کو 5 آئے تو cardinality 5 ہونی چاہیے 30 نہیں ہونی چاہیے اس اس لیے ہمارے پاس statement false ہوگی یہ 1 to 10 تک questions کی سارے answer میں لکھ دی ہیں کہ کون statement true ہے اور کون false ہے next question ہے 11 question number 11 میں آپ کو set دیا گیا t is equal to a b c t set میں آپ کے پاس 3 elements آ رہے ہیں a b اور c اور آپ سے یہ statements پوچھی گئی ہیں یہ دیکھیں a belong to t a belong to t بالکل a جو ہے وہ belong ہوں کار رہا ہے t set سے تو یہ statement ہو گئی true next b a is the a sign ہوتا ہے proper subset of t تو بیٹا جب بھی subset کی بات ہوتی ہے subset کی میں آپ ایک example دیتا ہوں تو بیٹا جب آپ کے پاس subset کی بات ہوتی ہے for example a set a one two three اور four اس میں چار elements ہیں اور a set b اس میں تین elements 1 2 3 اب جو b set ہے وہ a کا کیا ہے proper subset ہم نے اس number کو لکھنا ہوتا ہے for example capital جو word آرہے ہوتے ہیں جو set کو denote کر رہے ہوتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں b جو پورا set ہے وہ a subset ہے کوئی element نہیں کہہ سکتے یہ statement بھی ہمارے پاس false ہوگئی next اس نے دیا ہے b is the superset of t تو b ایک element ہے t کا تو یہ superset تو نہیں ہو سکتا یہ statement بھی false ہوگئی superset کا sign یہ ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا اس لئے یہ statement بھی false ہے next b is the improper subset of t b کیا ہے improper subset of t جو کہ بلکل ہی نہیں ہے کیونکہ b تو t کا element ہے تو یہ statement ہمارے پاس false ہوگئی کیونکہ ہم نے جب subset کو denote کرنا ہوتا ہے improper یا proper تو ہم کیا کرتے ہیں جو letter capital letter set کو represent کر رہا ہوتا ہے اس کے ذریعہ ہم لکھتے ہیں next لکھا a set یہ ہے proper subset element آیا یہ دیکھیں a یہ کہہ رہا یہ subset of t تو یہ بھی اس نے element لکھا ادھر وہ number لکھا جو پورے set کو represent کر رہا ہے لیکن set کا element لکھ دیا تو یہ بھی ہمارے پاس statement false ہے کیونکہ ہم نے وہ capital letter لکھنا ہوتا ہے جو set کو denote کر رہا ہوتا ہے لیکن اگر ادھر t کا set لکھ دیا جاتا تو پھر یہ statement true تھی لیکن اب یہ false ہے next پیٹا ہے ہمارے پاس پھر ویسا ہی کام کیا کہ set لکھ دیا جس میں دو elements a اور b پھر لکھ دیا proper subset of t تو پیٹا یہ set form ہے tabular form اور وہ word آرہا ہے ایک letter آرہا جو پورے set کو represent کر رہا ہے تو یہ statement false ہو گئی اگر ادھر ہم t کی جگہ t e کا set لکھ دیتے تو پھر یہ statement true ہو جاتی next پیٹا ہمارے پاس a b c is the proper subset of t یہ بھی بیٹا form لکھی ہوئی ہے یہ statement false ہو گئی next empty set not proper subset of t تو یہ بھی statement false کیونکہ empty set کیا ہوتا ہے t set کا proper subset ہوتا ہے next پیٹا question number 12 سے start کر رہے ہیں یہ question number 11 کے سارے parts تھے اس set کو دیکھتے ہوئے آپ نے یہ ساری statements بتانی تھی true ہیں یا false next question number 12 لکھا ہوئے ہے a belong to this set تو یہ جو element ہے a اس set میں آرہا ہے بلکل آرہا ہے یہ statement ہو گئی true next ہمارے پاس ہے b is the proper subset of this set تو یہ بھی ایلیمنٹ آیا یعنی یہ ایک set ہے جس میں ایک ہی element ہے اور یہ ایک set ہے جس میں تین elements ہیں تو یہ بھی اس set میں موجود ہے تو یہ اس set کا کیا ہوا پھر proper subset ہوں یہ statement true ہو گئی اب آپ یہاں سوال ہوگا کہ وہاں element آرہا تھا team ہے تو وہاں ہم نے false کیوں کی یہاں پہ ایک element اس میں لکھا تھا اس میں اس statement میں اس میں بھی یہ ساری statement اس نے ایک set لکھتا تھا وہ capital letter لکھا جاتا تھا جو لیکن ہم اگر پورا set لکھ دیتے t یہ statement true تھی اب ادھر وہ ہی کام ہو ہے پورا set لکھا گیا اب یہ statement true ہے next پیٹا question question number 2 کا ہمارے پاس 14 part c not belong to abc c ان سے belong نہیں کرتا کرتا یہ statement false ہو گئی next یہ دو sets اور دمیان میں equal کا sign لگا ہو ہے اس میں 4 elements ہیں اس میں 2 elements ہیں تو یہ set ہرگز equal نہیں ہو سکتے یہ statement false ہو گئی next 357 is the subset of 2345 یہ set is set کا subset یعنی proper subset ہے یا نہیں تو پیٹا 7 تو ادھر ہے ہی نہیں تو یہ set کا proper subset کیسے ہو سکتا ہے یہ statement بھی false ہو گئی next 1 2 not proper subset of this set تو اس میں تو 1 ہے نہیں اس کا مطلب یہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے کہ یہ set اس set کا proper subset نہیں ہے تو یہ statement بھی true ہو گئی کیونکہ یہ set اس set کا proper subset نہیں ہے تو یہ sign ہوتا ہے proper subset کا اور اس پر یہ line لگا دی جائے تو یہ ہمارے پاس ہوتا ہے not proper subset یہ تھا بیٹا آپ کا question number 2 question number 2 ہمارا complete ہو گیا next question number 3 definition مختلف sets کی definition ہے یہ ہم سارے بیٹا sets types of sets میں پڑے ہوئے ہیں پڑ چکے ہیں پوری ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں ہم نے یہ سارے types of sets discuss کی تھی اب بیٹا next انشاءاللہ ہم chapter number 2 start کریں کیونکہ آپ کی last exercise chapter number 1 complete ہو چکے next انشاءاللہ ہم chapter number 2 start کریں گے اب chapter number 1 complete ہو گیا ہے آپ نے مجھے comment box میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو میرا method کیسا لگا اور آپ کو کتنی سمجھ ہے انشاءاللہ next ویڈیو میں chapter number 2 start کریں گے